کیسے ہیں جناب آپ کا سوالت کرتا ہوں فیس ٹو فیس آپ اور میں میں ممتہ دیدی نے بولا کہ مسلمانوں اپنا ووٹ ڈیوائیڈ نہ ہونے دو all the minorities وہ جب کوئی بھی ہندوستان میں minority بولتا ہے وہ خامخہ کا ایک intellectual word ہے مطلب اس کا مسلمانی سے ہوتا ہے سب اپنا ووٹ نہ ڈیوائیڈ ہونے دو اور انہوں نے یہ بھی یاد دلایا کہ میرٹ کے دنگے یاد کرو یوپی کے دنگے یاد کرو گزرات کے دنگے یاد کرو یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمان سے کہ تم مجھے میرے کام کے لیے ووٹ بھلے نہ دو جو میں نے تمہارا تسٹی کرن کیا ہے اس کے لیے ووٹ دو اور آنے والے سمعے میں جو میں تمہیں دنگوں سے بچاؤں گی تو مجھے اس کے لیے ووٹ دو اچھا لوگ اس پر بہت اس سائت ہے میں ڈیویٹس بھی دیکھ رہا تھا بہت دن بعد مجھے بھی چینل سے فون اور میسیج آئے آفٹر آباؤٹ ٹو منس کے ارے سار آ جائیے آ جائیے کیا ٹاپک ہے یہ ہی ٹاپک ہے تو یہ کوئی بردر نئی بات نہیں ہے یہ اس کی شروعات اس دیش میں آہ منورٹی پولرائزیشن کی شروعات اس دیش میں اندرہ گانی جی نے کی تھی جب شاہی امام بخاری صاحب نے لوگ کو اب نئی جنریشن کو تو یاد بھی نہیں ہوگا یہ ایک اپیل کی تھی مسلمانوں سے کہ ان کا ووٹ کانگریس کو جانا چاہیے شاہی امام نام بھی دیکھوئے کیسے کیسے رکھتے ہیں شاہی امام خیر اینیوے یہ دوستو تب سے چلا آ رہا ہے اور تب ہی سے پولٹیکل سینیریوں میں پولٹیکل لینڈسکیپ میں مسلمان کی بربادی شروع ہو گئی ہے وہ ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو نظر آئے نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے وقت بتا رہا ہے اور وقت بہت کچھ بتائے گا جو ہماری مسلم لیڈرشپ ہے سنیے انہوں نے کیا بولا ان صاحب نے جو یہ مسلم کمیونٹی شیئر آیا شیئر آیا سنیے شیئر کیا بولا ہے بنگال کے مسلمانوں کا سوشل ایجوکیشنل ایکنومک جو ہیومن انڈیکیٹرز ہیں وہ خراب کیوں ہیں اور ہم بنگال کے مکہ منطری سے ہیوملیٹی کے ساتھ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ یہ سب چھوڑ دیجئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا افطار کی دعوت کرنا مسلمان اس کا محتاج نہیں ہے آپ زمین کے اوپر ایمپاورمنٹ کی کام کریے اوٹ کی ویلیو کیا ہے ہمارے اوٹ تو ڈال رہے ہیں ہمارے لیڈرشپ کہاں ہیں تو سنا اپنے دیکھئے یہ لوگ کنفیوزڈ ہیں یہ لوگ کنفیوزڈ ہیں اب ہمارا شیئر شیئر آیا شیئر آیا بھرشتر جے بھرشتر جہلیہ یہ بول رہے ہیں کہ ممتد یہ ایسا ہے کہ ہم کو تو جسٹس چاہیے اور یہ ہمیں یہ سر ڈھکنا اور روزہ افطار نہیں چاہیے یا اگر روزہ افطار اور یہ سر ڈھکنا نہیں چاہیے تو یہ بہت پہلے بولتے کہ مسلمانوں کو روزہ افطار نہیں چاہیے سیکلرزم کے نام پر سر ڈھکنا نہیں چاہیے یہ آج کیوں بول لے ہو اور آج بھی جب بول لے ہو تو اس میں بھی ڈھکا چھپا اپیزمنٹ اور توسٹک کر رہے ہو پھر آپ کیا بول لے ہو ہمیں جسٹس چاہیے مسلمان کو جسٹس چاہیے گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے مسلمان کی مسلمان کو تو نوکری چاہیے مسلمان کو امپاورمنٹ چاہیے یار تم لوگوں کے موں سے جس دن مسلمان مسلمان نکلنا بند ہوگا اس دن مسلمان کی تقدیر سورنی اور صدرنی شروع ہو جائے گی بیرشٹری جائلیا ان کے چمچوں اور سبی سکتر پارٹی کے لوگوں تم لوگوں نے مسلمان مسلمان بول کے اس کو ایک جھنجنا بنا دیا جس کے اندر کے اب دانے بھی ختم ہو گئے ہیں ہلنے پر آواز بھی نہیں آتی ہے پر ابھی بھی تم اس کو ہلائے جا رہے ہو بچے کچھے جو دو چاہ دانے پڑھیں گے تاکہ وہ بھی نکل جائیں اور یہ قوم بالکل برباد ہو جائیں تمہارے موں سے یہ نہیں نکلتا کہ اس دیش میں جو پنگٹی میں آخری سوشت آدمی کھڑا ہے اس کو انصاف چاہیے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو تمہارے موں سے یہ نہیں نکلتا جو اس دیش کی پنگٹی میں آخری آدمی کھڑا ہے اس کو امپاورمنٹ چاہیے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو تمہارے موں سے یہ نکلتے ہی نہیں ہندو سناتن تمہارے موں سے نکلتے ہی نہیں اس دیش کی راجنیتی تم خواہ کرو گے جب تک تم شوشت ہندو سناتن دھرم جین دھرم بودھزم ان کو ماننے والوں کی بات نہیں کروگے ان کو ان ان شوشتوں کی بات نہیں کروگے تم کیا خاک رانیتی کروگے تم پتہ نہیں کون سے رانیتی کے سکول میں پڑے ہو جب زیادہ سے زیادہ کچھ بات کرنی ہوتی ہے تو پولٹیکل منسٹس دے دلیتوں کو دلیت سوشت دلیتوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہو تاکہ ایک ووڈ بین کھڑا ہو جائے تمہارا تو جب تم پچاسی پسنٹ اسی پسنٹ اس دیش کے لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہے ہو اور اپنے آپ کو تم برشتر کہتے ہو پڑھا لکھا آدمی کہتے ہو تم لوگ پشترہ مانی چاہیے تم لوگ اپیزمنٹ کے چکریو سے نکلی نہیں پا رہے ہو چاہیے یوں اپیزمنٹ کروالو چاہیے یوں اپیزمنٹ کروالو مو سے تم لوگ کے مسلمانی نکلنا ہے تو یہ تو ہوئی بات جو ممتہ بن الرجی نے بولا اور جس پر آسکر بڑا حلہ مشروع ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ممتہ بن الرجی اتنی باکھلائی ہوئی کیوں ہے ایک تو ان کا نیچری تھوڑا کرنکی ہے گرمی بھی پڑھ لائی ہے چناو کا ماحول ہے جس کو کہتے ہیں گف ڈیو لیکن پھر بھی what is the reason میں نے اس کا کل رات کو ایک reason evolve کیا as my theory and theory sometimes can be very stupid you know but theory دینے والے کا کام ہے تھیوری دینا اس کا reason ہے نندی گرہ politics میں دوستوں جیسے راہل گاندھی کرلا چلے گئے it was a right call right decision تب سے کم پارلیمنٹ میں تو ہیں مودی جی بھی شروع میں دو جگہ چناؤ لڑے گزرات لڑے بنارس لڑے اس میں کوئی بڑے بڑے دگست نیتہ دو جگہ سے چناؤ لڑے ہیں اندرا گاندھی لڑتی تھی ممتہ بن الرجی نے جو سب سے بڑی رلتی کری وہ یہ کری کہ جو ممتہ بن الرجی نے نندی گرام کا اٹھا تیر پکڑ لیا بھالا جو پکڑا یہ سب سے بڑی گلتی کری اب محسوس ان کو ہو رہا ہے کہ غلط پکڑ لیا یہ جو چڑھ ہے یہ نندی گرام کی ہے جس طرح سے نندی گرام میں وہ مندر 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 گھوم رہی ہیں وہ بات علاقے جب وہ کوج بیہر جاتی ہیں ایک سال پہلے کہ بہت سے لوگ اس نیوز کو مس کر گئے ہوں گے تو انہوں نے کہا تھا دیش کو اور پردیش کو ہمارے مسلم ایکسٹریمزم سے خطرہ ہے کوج بیار میں ہندو پاپلیشن ہے تو وہ گلاتھی مارتی ہیں اپنی آیڈیلوجی کو لے کے اور اپیزمنٹ کو لے کے اب تین صورتیں ہیں نندی گرام کی دوست تو میں نے لکھی ہیں ایک ہے ممتہ بنرجی نندی گرام بھی جیتی ہیں اور ویس بنگول بھی جیتی ہیں تو پھر سونے پھر سوا گا پھر تو وہ نیتہ ہو گئی ایک ہے کہ وہ نندی گرام جیتی ہیں اور ویس بنگول ہارتی ہیں تب بھی ٹھیک ہے پھر یہ ہو جائے گا کہ صاحب ای بی ایم میں بیمانی ہوئی یا الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ بیمانی کری انٹی انکمنسی بھی تھی دس سال رول کر چکی تھی تو گریس آف ممتہ بنرجی فور فیوچر فیوچر پولٹک شل ریمین انٹیکٹ تھوڑا بہت ڈینٹ ہوگا بلٹو ریمین انٹیک دس سال بہت ہوتے ہیں تو یہ دو صورتیں ہیں نندی گرام بھی جیتا ویس بنگول بھی جیتا نندی گرام جیتا اور ویس بنگول ہارا یہاں تک تو دیدی کا زیادہ نقصان نہیں ہے تیسری کنڈیشن ہے کہ دیدی نے نندی گرام ہارا اور ویس بنگول جیتا نندی گرام ہارا اور ویس بنگول جیتا یہاں پر دیدی کو پھر سے ایمیلے کا چنو کسی سیٹ سے لڑنا پڑے گا کیونکہ جو بائی کاملل سسٹم آف سٹیٹ گورننس ہوتا ہے ایمیلے این ایمیل سی لیسٹریٹیو اسیمبلی الیسٹریٹیو کاؤنسل وہ صرف چھے راجیوں میں ہیں جس میں ریس بنگول نہیں آتا ہے اس میں یو پی آتا ہے بیہار آتا ہے مہراشترہ آتا ہے تلنگانہ آتا ہے کرناٹکا آتا ہے اور آئی تنگ ٹامل نادو آتا ہے تو جب آپ ایمیلے کا چنو ہارتے ہیں تو آپ ایمیل سی اپر ہاؤس سے نومنیٹ ہو کے you can hold the post of chief minister تو یہ تیسری کنڈیشن ہے یہاں پر دیدی کی ناک تو کٹے گی لیک ان کا ٹی ایم سی پر control lose ہوگا لیکن کلم علاقے یہ بھی ایک grace رہ جائے گا کہ ویس بنگول میں ٹی ایم سی جیت گئی لیکن نندی گرام ہارنے پر ٹی ایم سی کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹ کے کی بھاچپا ٹکر تو مضبوط دے گی بھاچپا میں جا سکتا ہے اور نندی گرام ہارنے کے بعد وہ اتنی کمزور ہو جائیں گی کہ وہ chief minister بننے کے لائک ہی نہ رہیں اور ٹی ایم سی میں بہت بڑی توڑ ہو تیسرا جو condition ہے کہ نندی گرام بھی ہاری اور ویس بنگول بھی ہاری یہاں دیدی کا political career بہت بڑے خطرے میں ہیں شمیندو جو ہیں وہ ویس بنگول کے سب سے بڑے نیتہ بن جائیں گے irrespective of party کیونکہ وہ ٹی ایم سی میں تھے ٹی ایم سی سے جوڑ ٹوٹ کے گئے اور ممتہ کو ہرایا تو ٹی ایم سی کے بھی سب سے بڑے نیتہ بن جائیں گے ویس بنگول کے بھی سب سے بڑے نیتہ بن جائیں گے ان کی وجہ سے ویس بنگول میں opposition لگ بگ ختم ہو جائے گا left or congress کو اگر ہم ختم مان لیں اور نندی گرام کے دادا بی جے پی کے چیف منسٹریل candidate بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد جو inquiries ہوں گی ان کے corruption پر ادردر charges پر تو ممتہ بینل جی نہ ملے کے لائق رہے گی نہ مل سی کے لائق رہے گی مل سی سسٹم اپر رہوز وہاں ہے نہیں وہ assembly تک نہیں پہنچ پائے گی اور اس کے بعد پانچ سال ممتہ بنجی پر بہت کشدائق ہوں گے politically and literally ان کا جو career ہے وہ بلکل standstill پر آ جائے گا تو یہ جتنی بھی چڑھ ہے دوستو یہ نندی گرام کی ہے دو condition میں میں ان کو نندی گرام جتا رہا ہوں دو condition میں نندی گرام ہرا رہا ہوں نندی گرام ہارنے پر اور ویس بنگال ہارنے پر دیدی کا بہت برا حال ہونے جا رہا ہے یہ سارا غصہ یہ ساری چڑھ میرے حساب سے نندی گرام سے جڑی ہے دیدی کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ politics is not about taking unnecessary challenges politics is about winning and releasing the parliament اور the assembly اگر میں ممتہ بنجی کا advisor ہوتا تو میں ان کو نندی گرام کا challenge accept کرنے پر کبھی نہ green signal دیتا میں ان سے یہ کہتا آپ جس بیلٹ سے لڑا نہیں ہیں آپ لڑیئے اور جیت کے آپ پہلے assembly پہنچنے کے سوچئے اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ نندی گرام کے دادا کا کیا کرنا ہے یہ اس پر میرا take ہے جہن وند ماترم خدا حافظ خیر صلی اللہ